کچھ دیر پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ آج کا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا تو تیمز کوئٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز میچ کھیلنے کے لئے پہنچ گئی تھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ کراچی کنگز کے در سے زائد پلیئرز کو فوٹ پوائزلنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ آج کا میچ کھیل جائے گا یا نہیں کھیل جائے گا کیونکہ ایک مقامی ہوتیل میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو ہے جو اپٹیٹ آ رہی تھی کہ پلیئرز فوٹ پوائزلنگ کا شکار ہو گئے ہیں اور آج کے میچ ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے کافی خبریں سامنے آ رہی تھی لیکن میچ جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہی کھیل جائے گا اور ٹیمز بھی پہنچ گئی ہے ہاں اگر بات کریں تو آج کے میچ میں جو ہے وہ تپریل سیمسی نہیں ہوں گے ڈینیل سیمس نہیں ہوں گے اور ڈپلے نہیں کھیلیں گے وہ آج کا میچ نہیں کھیلیں گے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہیں جس کی وجہ سے وہ میچ سے آج کی میچ سے رولڈ آوٹ ہو گئے ہیں آج کا میچ نہیں کھیلیں گے اور باقی پلیئرز کے اگر بات کریں تو پہنچ گئے ہیں سٹیڈیم اور آج کوئٹا گلیڈیٹر کے ساتھ جو دوسرا مقابلہ ہوگا کراچی کا اپنے ہوم گراؤنڈ پر وہ کوئٹا گلیڈیٹر کے اگینس آج کراچی کنگز کھیلے گا اور آج دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کراچی کنگز جیتا ہے یا نہیں جیتا ہے اور کوئٹا کو ایڈوانٹیج ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کیونکہ ایڈوانٹیج کی بات کریں تو کراچی کے پلیئرز کو فوڈ پوئیزن ہو گیا ہے بیس میں سے اگر بات کریں تو سات پلیئرز کو ہی فوڈ پوئیزن نہیں ہوا ہے لیکن باقی تیرہ پلیئرز کی بات کریں تو ان کو فوڈ پوئیزن کی خبریں آ رہی تھی ذرائع کا یہ بھی بتانا تھا کہ فوٹ پوائزن نے ہو گیا تھا لیکن پلئیرز جو ہے وہ سریڈیم پہنچ گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کراچی کینگز کے پلئیر فوٹ پوائزن کا شکار ہوتے ہوئے میچ جو ہے وہ جیت پاتے ہیں یا نہیں جیت پاتے ہیں کیونکہ کل کے میچ کی بات کریں تو کل جو ہے سامباد سے سامباد کے ہاتھوں کراچی کینگز کو اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں اور ہوم کراؤنڈ کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دونوں ہی ٹیمیں اگر بات کر تو اپنے پانچ و پانچ و میچ کھیلے گی اور اب دیکھتے ہیں کہ کراچی کینگز جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں دیتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کوئی ٹا گلیڈیٹرز کو اور آج کیا میچ جو ہے یا کوئی ٹا گلیڈیٹرز جینے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یا پھر کراچی بازی لے جائے گا